ہائی فرنڈز ویلکم ٹو آئی ٹی ایک گول ٹکنیکل چینل میں آپ کا سواگت ہے ڈیلی کرنٹ افیرز ویڈیو پارنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آن کیجئے تک میں جوبنی ویڈیو بناوں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے راپ اسے دیکھیں یہ آپ کو سیسن اچھا لگتا ہے سیسن کو جان کاری ملتی دوسرے لائک کیجئے دوستوں میں سیئر کیجئے سیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کمپوٹیشن کی تیاری کرنے آلے بچوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ سیسن چلیئے سیسن کے اوڑ چلتے ہیں جب آپ ہمارے چینل آئی ٹی گول ٹکنیکل پر پہلی بار آئے ہوتے سے سسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے بھی شروع کروائیے گا آج ہم پڑھیں گی اٹھائیس جولائی دوزار اکیس سے جتنے بھی امپورٹنٹ کرنے پر کوشن بنیں گے وہ اس ویڈیو میں پڑھیں گے اور اس ویڈیو کی پی ڈیو فائل کی لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرائب میں دے دوں گا وہاں سے یاکر اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجی تاکہ ایزام کی ٹائم پر آپ آسانی سریفیزن کر سکتے ہیں آج کا ہمارا پہلا کوشن ہے حال ہی میں مستیس کا دیویس کب بنایا گیا ہے پیس کوشن کا رائیٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے اس کا رائیٹ آنسر ہے 22 جولائی پرتک ورس 22 جولائی کو وشو مستیس کا دیویس منایا جاتا ہے ورلڈ فیڈریشن آف نیورولوجی ہر سال ایک الگ تھیم کو دھیان دیتے ہوئے 22 جولائی کو وشو مستیس کا دیویس مناتا ہے اور کئی جن جاگروپتا کارکرم اور سیکچی ایبم سوشل میڈیا گتیویدیا ملٹی پر اسکلیروسیس کو روکنے کے لیے اندولن کو بڑاوت دے رہی ہے جو 22 جولائی 2021 سے شروع ہو کر اکٹوبر 2022 تک جاری رہے گا اس بار مستیس کا دیویس کا تھیم ہے اسٹاپ ملٹیپل اسکلیروسیس ہے اور ویسو مستیس کا دیویس اس استدھی کے سگر نیدان کا سمرتن کرتا ہے جو روگی کے زیون کی گروتتہ میں صدار کرنے کی مدد کر سکتا ہے تو اس کوشن کا رائیٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے اس کا رائیٹ آنسر ہے چلیے نیسٹ کوشن کیوں چلتے ہیں نیسٹ کوشن ہے حالی میں اورسہ اور گوالیر سہروں کو یونس کو دوارہ اپنی اتیازی سہری پری درش پریوجنہ کے تاہر چھنا گیا ہے کس راج جمعہ دیس کوشن گارائیٹ آنسر 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 نمبر بی مدد پردیس یہاں مدد پردیس میں کام پر ہیں مدد پردیس مدد پردیس کی راجدانیہ بھوپال جسے بھوچتال بھی کہا جاتا یہاں کے مکہ مندری ہے کون ہے مکہ مندری سیوراکچین چوان ان دونوں سہروں کو ابھی سامل کیا گیا ہے مدد پردیس راج میں اورسہ اور گوالیر سہروں کو یونس کو دوارہ اپنی اتیازی سہری پری درش پریوجنہ کے تحت سنا گیا ہے اور یہاں پریوجنہ ورس 2011 میں شروع کی گئی تھی مدد پردیس کے مکہ مندری سیوراکچین چوان دوارہ ویڈیو کونفرینسنگ کے مادے میں سے اورسہ اور گوالیر سہروں کے لئے یونس کو کی اتیازی سہری پریوجنہ پریوجنہ شروع کی گئی تھی بھارتی سہر وارانسی اور اجمیر سہی دکچین ایسیا کے چھ سہر پہلے سے ہی اس پریوجنہ میں سامل ہے گوالیر اورسہ کو دکچین ایسیا کے ساتھوے اور آٹھوے سہروں کے روپ میں سامل کیا گیا ہے اس کوسنگا رائی ٹانسر آپس نمبر بھی چلیے نیشٹ کوسنگ کیوں چلتے ہیں نیشٹ کوسنگ ہے حال ہی میں اے آئی ایف ایف میلہ فوٹبولر آف دے ائیئر دوزاری بیس کس کس سے چھنا گیا ہے تو اس کوسنگا رائی ٹانسر آپس نمبر سی ننگ گوم بالا دیوی کو یہاں چنا گیا ہے یہی ہے ننگ گوم بالا دیوی بھارتی مہیلہ راشتی ٹیم فارورڈ ننگ گوم بالا دیوی کو اکیل بھارتی فوٹبول مہاسان اے آئی ڈبل ایف کی مہیلہ فوٹبولر آف دے ائیئر دوزار بیس اکیس کے روپ میں نامی کیا گیا ہے بالا فلحال اسکوٹلینڈ کے رینجرز ویمنس ایف سی کے لیے کھیلتی ہروا فروری دوزار بیس میں ٹیم میں سامیل ہوئی اور پچھلے سال دیسمبر میں اپنا پہلا پرتی اسپردی گول کر اتھیاس رج دیا تھا اور وہاں یوروپ میں ایک ویدیسی کلپ کے ساتھ پیش گر انوبند پر ہستاکچر کرنے ویلی پہلی بھارتی مہیلہ فوڈوال اٹھ بنی تھی اور مانیپور انڈر نائنٹین ٹیم کا حصہ تھی جنہوں نے دو ہزار دو میں اسم کے انڈر نائنٹین مہیلہ چیمپیون شیمپ میں بھاگ لیا تھا جہاں انہیں سروس ریسٹ کھلاری گوزید کیا گیا تھا اور انہوں نے بھارت کی مہیلہ فوڈوال چیمپیون شیمپ مانیپور سینئر مہیلہ فوڈوال ٹیم کا بھی پرتی ندی دو کیا تھا اس کوشن گارائی ڈانسر آپسن نمبر سی چلی نیسٹ کوشن کے چل دیں نیسٹ کوشن ہے حال ہی میں آر بی آئی کہا جاتا ہے اور یہاں اس کے ستھاپنا کہے تھی انیس سو پی تیس میں کب نائنٹین تھرٹی فائپ میں آر بی آئین انہ بینکو کے نیدے سکو اور نیدے سکو کے رستہ داروں کو رن دینے کے نیموں میں بدلاؤ کیا ہیں سن صدنوں کے انصار کندری بینک بینکو کے بورڈ کمانجوری کے بینہ پدھی پتنی کے علاوہ انی بینکو کے نیدے سکو اور نیدے سکو کے رستہ داروں کے لیے پانچ کرو روپے تک کے بیکتی گترین کا وستار کرنے کے انمتی دی ہے ایسے رینوں کی پہلے کی سیمہ پچیس لاک روپے تھی اور پریزن کیا گیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے اپس نمبر سی تھرٹی نائن یعنی کہ ردیشور مندیر کو یونیسکو کی دھروہ سوچی میں سامل کیا گیا ہے جو تھرٹی نائن نمبر پر ہے بھارت میں اور ابھی تک 38 میں سامل کیے جا چکے ہیں یہ ردیشور مندیر تیلنگانہ میں بارنگل کے پاس مغلو جیلے کے پالم پیٹ میں کاکتی ردیشور مندیر جسے رام اپپا مندیر بھی کہا جاتا ہے یا یونیسکو کی وشو دھروہ سامیتی میں چموالی سوی ستر کے دوران یونیسکو کی وشو ویراثہ سوچی میں امتر کیا گیا ہے اور اور ردیشور مندیر کا نرمان بارہ سو تیرہ اسوی کے سامراج کے ساسنکال کے دوران کیا گیا تھا تیروی صدی کے پرتیش مندیر کو رام اپپا مندیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کا نام اس کے وستو کار رام اپا کے نام پر رکھا گیا ہے ردیشور رمک ہے آندری ازول اور اس کے ستاپنے کی تیس سولہ نام بر انیس صرف پی تالیس کو اس کوئسن کا رائی ٹانسر اپسن نمبر سی چلیئے نیشٹ کوئسن کے چلتے نیشٹ کوئسن ہے حال ہی میں صحی کر سمیتی کہ صدی سے گروپ میں کسی نیو تک کیا ہے تو اس کوئسن کا رائی ٹانسر ہے آپ سن نمبر آپ سن نمبر سی اس کا رائی ٹانسر ہے رسیم آر داس یعنی رسمی رنجن داس چلیئے نیشٹ کوئسن پہ چلیئے ویتی منترالہ کے سنگ تسجی رسمی رنجن داس کو دو جار اکیس سے دو جار پچیس سنگ راشت کر سمیتی کی سد سگ روپ میں نامی کیا گیا یا دنیا بھر کے کر جنہیں سنگ راشت کر سمیتی سمیتی کے روپ میں نیورتی کیا گیا گیا سنگ تو سچی کیندری پرتک چکر بوڑ راج سو وی بھاگویت منترالہ ہے اس کا رائی آنسر آؤس نمبر ڈی نیدر لائن نیدر لائن میں یہاں 3D پرنٹ سٹیل پول کھولا ہے یہ دنیا کا پہلا 3D پرنٹ سٹیل پول نیدر لائن کے ایم سٹر ڈب میں دنیا کا پہلا 3D پرنٹ سٹیل پریز جنتا کیلئے کھولا گیا ہے اور اسے بھی سکت دو کہ ایک سنگ کے سہیوک سی ایک ڈچ روبوٹ کمپنی ایم ایکس 3D دوارہ وکشت کیا گیا اور یہاں 3D پرنٹ تکنیکی کے لئے ایک پرموک میل کا پتھر پرتنی دیتو کرتا ہے اور چار سال کے بھیکاس کے پات نیدر لائن کے مہا مہیم رانی میکسیما گرا پول کا اناورن کیا گیا تھا یہاں ایم سی ریڈر ڈرم کے سہر کے کین ادی جی اسٹ برگ وال میں سب سے پرانی نہروں میں سے ایک پر اس دیکھ کیا گیا ہے اور نیدر لینڈ کی مدر ہے یورو اس کوئسن کا آئی آنسر آپسن نمبر ڈ چلی اس کوئسن کر کونسا پدک جیتا ہے یہ ابھی رجت پدک جیتا ہے اور سورن پدک چائنہ کے کھلاڑی ہے جوی جہاں انہوں نے جیتا ہے لیکن ان کا ڈوپنگ ایجنسی کے دورہ کچھ پرابلم ساید انہیں کچھ اپنے سرین میں کیمیکل لیا تھا ایسا ڈوپنگ ایجنسی نے اور اس کے پہلے دو ہزار سن دو ہزار میں بھارت میں پہلی بار کرنم ملے سوری نے بھارت تولت میں پدک جیتا تھا اور ابھی اس کے بعد میں 2021 میں میرا بھائی چانو نے جیتا ہے میرا بھائی چانو نے رجت پدک مہیلہ کے 49 کلو گرام ورگ میں جیتا ہے ٹوکیو اولمپک کے اولمپک پدک جیتنے والی پہلی بھارت کی بنی اور چین کے زوی ہو نے ٹوکیو اولمپک مہلاو میں 49 کلو ورگ میں بھارت تولن میں کل 200 کلو گرام کا بھار اٹھا کر سورن پدک جیتا ہے جب انڈونیسی کی ونڈی کینٹی پدک جیتا ہے اور اس میں میرا بھائی چانو نے انہوں نے 202 کلو وزن اٹھایا تھا کتنا 202 کلو اور کرنم ملی سوری کے بعد اولمپک پدک جیتنے علی دوسری بھارت بھارت تولک بن گئی میرا بھائی چانو نے جرک میں 115 کلو گرام سپل لپٹ کے ساتھ درجی کیا ہے یعنی کہ دو اسٹیپ ہوتی ہے اور انہوں نے 87 کلو گرام اٹھایا تھا اس کے پہلے تو وہ سرپ ون اسٹیپ میں اٹھانا ہوتا ہے تو ون اسٹیپ میں انہوں نے 87 کلو گرام اٹھایا تھا اور جو اسٹیپ میں ہوتا ہے ایک بار اپنے کندے کی اوپر ویٹ لانا ہوتا اور ایک دوسری بار میں اوپر لے کر جانا ہوتا دی یا انہوں نے اٹھایا تھا 115 کلو گرام انہوں نے ابھی رجعت پدک جیتا ہے لیکن اس کے چانس آئے کیا سورن پدک میں بدل سکتا ہے چلیئے نیشٹ کوئسن کر چلتے نیشٹ داری کی ہے انڈین اولوپنگ اسوسییشن بھارتی اولمپک سنگ نے چل رہے ٹوکیو کھلو میں بھارتی دل کے پراجیک کے روپ میں آدانی سمو کو سامل کیا ہے اور آئی او اے کے مہا سجیو راجی مہتا جو ٹوکیو میں ہے نے اس ویقاس کی کوشن کی بھارتی اولمپک سنگ کے ادھے نارائن رام چندرن اور اس کے اسطحپنا کی گئی ہے انیس سو ستائیس میں پیس کوشن کا رائیٹ آنسر آپسن نمبر بی چلیئے نیشٹ کوشن کے چلتے نیشٹ کوشن ہے حالی میں بھارت کی سمس عمر دراج چھاترہ بھاگی رہتی اممہ کا نیدن ہوا وہ کتنے ورس کی تھی جن کا بھی حال ہی نیدن ہو گیا بھارت میں سمانہ پر اچھا دینے والی سب سے عمر دراج مہلا بھاگی رہ تھی اممہ کا عمر سماندی بیماریوں کے قارن نیدن ہو گیا اور وہ ایک سو سات سال تھی کیرل کے قولم جیلے رہنے والی اممہ ایک سو سال عمر میں اپنی سکھ ہمارے چینل آئی ٹی گول ٹیک نیقل پر پہلی بار آئے ہوتے سے سسکرائب کریں سسکرائب کرنے بیت بیل آئیکن کو آن کی جی سب سے پہلے پاس پہنچے رہا پس دیکھیں اگر آپ کو سیسن اچھا دکھتا ہے سیسن کچھ جانکاری ملتی دیس لائک کیجئے اور دوستو میس سیئر کیجئے thank you so much watching for my ویڈیو ملتی نیش سیسن میں